نمسکر ایک چھاتر کو پٹائی کے چلتے آنکھ گوانی پڑی اور کیندر سرکار کا کہنا ہے کہ اس نے کوئی نیا آدیش نہیں جاری کیا ہے موجودہ قانون کو ہی لاغو کرنے کے لیے آدیسوچنا جاری کی گئی ہے ایسے میں ہم تو پوچھیں گے میں سوال نمبر ایک کیا گائے بحیث کی بکری پر جاری آدیسوچنا کو جان بوچ کر سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے سوال نمبر دو کیا بگذتاؤں سے بھرے اس دیش میں کشمیر سے کنیا کماری تک خان پان کا ایک آنون لاغو کرنا صحیح ہے سوال نمبر تین کیا بیف کے نام پر اس کے پکش یا بپکش میں ہنسا جائز ہے ان سوالوں پر ہم بڑے پینل سے کریں گے بڑی چرچہ لیکن اس سے پہلے نظر آج کے اہم گھٹنا کرم پر گوہتیا پر چھڑی گدر تھمنے کا نام نہیں لے رہی کیرال میں کانگریس گائے کے بچھڑے کا قطل کرنے والے کارکرتاؤں کو بھلے ہی پارٹی سے باہر نکال پھکا ہو لیکن ہندو یوبا وہینی کے کارکرتا اس مدیے کو چھوڑنے کو تیار دیں کم سے کم کانگریس مکھیالے پر ہوا پردرشن اسی بات کی گواہی دے رہا ہے تو وہیں آئی آئی ٹی مدراز میں بھی بیف فیسٹیوال کو لے کر پردرشنوں کا سلسلہ جاری بیف فیسٹیوال آیوجیت کرنے والے امبیڑکر پیریال سٹڈی سرکل کے ایک چھادر کو کچھ لوگوں نے کثی طور پر اتنا پیٹا کہ اس کی ایک آنکھ کی روشنی خطرے میں ہے ٹیلیمول کانگریس کی مکھیا اور پشنی منگال کی مکھی منتری ممتا بینر جی پہلے ہی سرکار کے گائے بھینس کی خرید پر جاری آدیش کے خلاف عدالتی لڑائی کا اعلان کر چکی ہے دوسری اور کندر سرکار کے ادیش سوچلہ کے پکش میں بھی سیاسی بیان جاری ہے بی جے پی نیتا سربرمنیم سوامی کا کہنا ہے کہ عدالت میں سرکار ہر لڑائی کو تیار ہے اور جیتے کی اس بیچ گائیوں کی گوشالہ میں ہونے والی موت پر راجستان ہائی کورٹ نے ایک نردیش جاری کرتے ہوئے سرکار کو گائے کو راشتی پشو گھوشت کرنے کا سجھاؤ دے ڈالا ہے اور اب سنیے آج کا بڑا سوال ہمارا سوال ہے کہ کیا گوماس پر کینڈر کے آدیش کھولے کر بھڑکاؤ راجنیتی ہو رہی ہے اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ھٹی پی سپیس وائی لکھیں اگر آپ کا جواب نہیں ہے تو ھٹی پی سپیس این لکھیں آپ اپنی رائے پانچ ایک آٹ ایک آٹ پر بھیجیں ٹویٹر پر آپ اپنی رائے ہاشٹائگ ایشٹی پی اور ہاشٹائگ گائی پر غدر کے ذریعے دے سکتے ہیں بڑی چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ سوڈیو میں جڑ رہے ہیں پروفیسر اپنی جیش عوستی صاحب ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آمیر حیدر زیدی صاحب سی پی آئی لیڈر ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں زفر اسلام بی جے پی کی طرف سے ساتھی اکھلیش پرتاب سنگھ ہے کانگریس کا پکش رکھنے کے لئے اور سومنات سنگھ روئے ترنمول سپورٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آپ سبھی کا بہت بہت سواغت ہے شروعات سومنات جی میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی سرکار کے آدیش پر ماحول یا یوں کہیں کہ سیاست کیوں کی جا رہی ہے جو خانون ہے صرف کوشش یہ ہے کہ اسے سکتی سے لاغو کیا جائے اتنا ہوہنگامہ کیوں ہو رہا ہے یہ تو میں سین کوشش آپ کو بھی پوچھتا ہوں کیوں کھانے کا میں کیا کھاؤں یہ بھی کینڈیو سر کا ٹھیک کر دیں گے کیا کس کا کیا کھانا چاہیے کون کو ایسا کپڑا پہنے گا کون کیا بات کریں گے یہ صرف سینٹرل گورنمنٹ نے ٹھیک کر دے گا یہ ہی ٹھیک ہے کیا یہ تو کوششن تو ہمارا سی ایم نے کیا تھا اس کا بارے میں 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 تھوڑا پریتی جی تھوڑا دوسرا بات ایک بات کہنا چاہتا ہوں 26 میں موڈی جی نے گیا تھا موڈی جی نے گیا تھا آشام میں سب سے بڑا پول جو ہے اُدھگٹن کے لیے پچیس تاریک رات میں میں گھواتی میں تھا اُس رات میں اور چھویس تاریک صوبے میں میں دیکھ رہا تھا رسطہ کا اوپر کچھ ادمی گائی کو رشی کے بات کے اس کو کھیٹ کے پیچھے مارتے مارتے گاری کا اوپر اٹھا رہا تھا میں جا کے اس کو پوچھا بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے انہوں نے بولا تھا یہ سیکیوریٹی کے موڈی جی آ رہا ہے سیکیوریٹی کے لیے گائی کو لے کا جا رہا ہو میں بلے ایسے کونسا ماں ہو سکتے ہے جو ماں اُس کا لڑکے کا جیبن ہنی کا سنکھا ہو سکتے ہیں تو اچھا نہیں لگا تھا اس ٹائم کیوں جب ان کو چاہیے جس سیکیوریٹی کے لیے گائی کو اُس کا اوپر لاتھی مارتے مارتے گائی کا اوپر اُس کو گاری پر چڑھا کے اندر کرو کیوں موڈی جائے گا اُس کو سیکیوریٹی کے لیے اور کہاں پر اُس کو ماں آمد کر کے اُس کو بچانے کا کوشش کرو کسی کا صرف ہندو مسلم رفضیٹی میں ہندو اور مسلم کیا کھائیں گے نہیں کھائیں گے اس کا اوپر لے آنے کے لیے یہ دو کریکٹر ہے ایک بہت بنیادی بات اٹھائی ہے روئی صاحب نے اور اسی کو آپ کی طرف میں لے کر آنے چاہوں گی سمجھ گئے روئی صاحب آپ کا پوائنٹ وہی سوال میں زفر اسلام جی سے کروں زفر جی آپ موقع کے حساب سے گائے کا استعمال کرتے ہیں گائے کو راشرماتہ بنانا چاہیے یہ بہت ہی پرزور طریقے سے اس کی وقالت کی جاتی ہے لیکن اس طرح کے میں جب گھٹنائیں آتے ہیں موقع کی نزاکت کے مدنظر آپ کی سوچ اور آپ کا جو نظریہ ہے وہ بدل جاتا ہے گائے کو لے کر دیکھئے پریتی جی اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کوئی سچائے نہیں ہے پہلی بات کہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں چاہے کوئی کسی مذہب سے ہوں کسی دھرم کے ہوں کسی پارٹی سے ہوں کسی سمودائے سے ہوں سب کو یہ معلوم ہے کہ گائے کے ساتھ ایک large population جو ہے دیش کی اس کی آستھا جوڑی ہوئے کیا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے یہ ہمارے بی جے پی کے کہنے سے ہے یا سبھی لوگوں کی آستھا ہے آستھا ہے سب کی گائے میں ایک ایک اس چیز کو آپ ٹھکرا نہیں سکتے یا اس کو درکنار نہیں کر سکتے اب بات جہاں تک رہی بھارتی جنتہ پارٹی کی بھارتی جنتہ پارٹی نے شروع سکا ہے کہ وہ گاؤر اکشک اور جو گائے کی رکشہ کرتے ہیں اور گائے کو سممان دیتے ہیں گائے کی آستھا رکھتے ہیں ان کے سمرتن کرتے ہیں لیکن آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو گیا تو اس طرح کہ جو کریمینل سے جو گاؤر اکشک کے نام پر دنگا کرتے ہیں ان کو ہم سپورٹ بلکل نہیں کرتے اور ایسے لوگ جو کہ انسیسری اس طرح کی سٹوری بنا کے لوگوں کے تک بھڑھ نہیں زبر جی کسی کی پسند نا پسند پر کھانے کو لے کر آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں نہیں نہیں آپ اس سوال کبھی ہوتر دیجئے گلت بیانی سے کام لیں گے یہ خود سے سٹوری بناتے ہیں نہیں نہیں گلت بیانی چینل پر آکے اس طرح کی سٹوری سناتے ہیں آپ اگر آپ کے ہاتھ میں کیمرہ رہتا ہے آپ جیسے آدمی آپ جیسے پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں آپ تو سب سے پہلے اس کو فوٹل لیتے ہیں آپ ویڈیو بناتے ہیں لیکن جھوڑ بولنے کے لیے ایک تلیمیزل چینل پر آکے ایک سٹوری بنانے کے لیے آپ کو یہی سب کرنا ہے دیکھیں دیش کی جنتہ آپ کے سمجھ چکی ہے دیش کی جنتہ چاہتی ہے جانتی ہے کہ آپ صرف اس طرح کی پولٹیکل سٹنڈ لیتے ہیں اور یہ آپ کو برابر بائی کرے گا جہاں تک باردی جنتہ پارٹی کا سوال ہے باردی جنتہ پارٹی کا اسٹیٹر اپڈکٹی ہوئے کہ جہاں تک گائے کا سوال ہے گائے کے ایک آستہ جوڑی لیا اس آستہ کا عادر سمان ہر لوگوں کو کرنے چاہیے ہر دیش کے ہر ناغری کو کرنے چاہیے اس لیے کہ میں بھی ایک سمجھ دائے سے بلانگ کرتا ہوں دیش کے ہر لوگوں سے بھی استمان کی امیت رکھتے ہیں اسی طرح میں شہر چاہتے ہیں آمد زیادی صاحب کو لانا چاہوں گی زیادی صاحب واقعی میں کیا یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے کہ تمام جو دوسرے مسئلات ہیں انہیں درکدار کیا جا اور اس طرح کا شروع گن ہم دیکھیں ٹی وی سکرینز پر گائے سے جوڑ کر کس طرح سے سیاست کو الگ الگ رنگوں میں پیش کیا جا رہا ہے وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو یہ کرنا ہی چاہتے ہیں کیا تمام راجنے تک دل یہی مقصد ہے کیا صرف گائے کو لے کر پریتی جی ہمیشہ نہ تو مسلمانوں سے جوڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں نام جوڑتے ہیں ہندو کی ایک بھاونہ گاؤ سے جوڑی بھی ہے اور اس کا ہم سممان کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ لیا گیا ہے ویناش کالے ویپریت بدھی گائے سے ہندو کی بھاونہ جوڑی بھی ہے لیکن سارے پشووں کے اوپر بھینس کے اوپر اونٹ کے اوپر یہ پرتی بن لگا دیا جائے کہ صاحب اسے کسانی خرید سکتا ہے کسانی بیش سکتا ہے اور اس کے لیے اتنے اتنے ڈوکومنٹس لگانے پڑیں گے شاید انہیں نہیں معلوم کہ گاؤں کی اس فیصلے سے مسلمانوں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے جا رہا غلط سوچ لوگوں کی ہے اس سے کسان کی کمٹ ٹوٹ جائے گی مزدور کی کمٹ ٹوٹ جائے گی پشو پالک جو ہے اس کی کمٹ ٹوٹ جائے گی بہت کی عرصی میں وستہ بی جے پی کو اس قانون کو سکتی سے لاغو جو پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا صرف بی جے پی ایک کام کرے کہ اس سے سکتی سے لاغو کیا جائے اس میں بی جے پی کی منشا کیا ہے بی جے پی کی منشا اس میں کچھ نہیں بی جے پی ایک یہ چیز دکھانا چاہتی ہے دیکھو ہم نے علپسنکیوں کے خلاف ایک قانون لے کے آئے تاکہ علپسنکیت پریشان ہو رہا ہے لیکن انہیں نہیں معلوم کہ بیف سے جڑاوا ستر پرسنٹ جو بیف سے جڑے ہوئے آدمی ہے یعنی ماس سے جڑے ہوئے آدمی جو بیجنس کر رہا ہیں وہ ہندو ہے مسلمان تو تیس پرسنٹ ہے یہ سرکاری آکڑا ہے اور کہہ کرنا چاہیے جو کل بیف کے جو جو گوشت کے جو ویا پار سنگٹن کا جو کہنا چاہیے عدیق سے ان کے آکڑے بتا رہا ہوں کہ صاحب اس سے ہم ستر پرسنٹ میں جڑا ہوا ہمارا وہ ماننا ہی نہیں ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گاؤں کی ارتویستہ پشو پالن پر آدھاری تھے اس کی کمر ٹوٹ جائے گاؤں کی ارتویستہ ختم ہو جائے گی اگر موڈی سرکار نے فیصلہ نہیں لیا تو یہ مان لیجئے کہ موڈی سرکار کا پتہ آپ نے اپنی بات میں کتنے کانٹر اڈکشن کی ہیں پہلے تو میں اس کو بتا دوں اس کے بعد یہ بتاؤں میں صرف یہ پوچھنا جاتا ہوں وناش کالے وپرید بدھی آپ نے کہا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ 30% صرف مسلم ہیں اور 70% ہندو ہیں پورے ماسکے گاؤں ماسکے نہیں پورے ماسکے آپ نے گاؤں ماسکا دوسری تیسری بات یہ بتائی کہ اس میں پھر علب سنگھوکوں کو چڑھانے کی بات کہاں سے آگئی جب ہے ہی نہیں جب 30% ہیں سرکاری آکھنے ہیں سرکار جانتی ہیں یہ مانا جاتا ہے کہ بڑے سنگھکوں کو مسلم کو چڑھانے کے لیے یہ دیکھانے کے لیے کہ ہم ان کے خلاف کام کر رہے ہیں جبکہ واسطہ میں یہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ واسطہ میں ان کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں لیکن دوسری بات یہ بتائیے کہ سرکار نے ادھنی ایادی سوچنا کیوں لاغو کیے اگر آپ میں سے کوئی بتا سکے تو مجھے بتائیں کیوں لاغو کی اس سمیں آپ نے کہا ویناش کالی بھی پرید بودھی کیوں لاغو کی آپ بتائیے نا بھینس اس کے اندر کہاں سے آپ گوھر سے میں کروں کیوں لاغو کی ہے سنیے لاغو کی ہے کہ مسلم پوپلیشن سپریم کورٹ کا کوئی اگرسان ہو جائے سپریم کورٹ کی کوئی ڈیریکشن تھی سن لیجئے سپریم کورٹ کی کوئی ڈیریکشن تھی یہ کیندر سرکار کے ادھکار چیتر میں ہی نہیں آتا ہے کہ کوئی وہ ایسا قانون بنائے کہ فلا راججے کے آدمی فلا کیا کھائے گا پھر مہنکالے کی آپ کی باکہ منس پارٹی باشپا یہ کیوں کہتی ہے اگر باشپا نے یہ قانون لاغو کیا تو ہم توٹل سارے کے سارے بارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ دیں بارتی جنتہ پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر راججے بیجے پی نے یہ قانون لاغو کیا تو ہم بھارتی جنتہ پارٹی چھوڑ دیں بلکل کلیر چھوڑ دیں اگر باشپا کی بات کہہ رہے ہیں کارل کے اندر کوئی ڈیف کی رسری بتاؤ آپ کے اتر پردیش کے اندر 60% ڈیف کی فیٹری ہے آپ کے یوگی کی حقوبتیں بند کرو نا کیوں نہیں بند کرتے آپ صرف یہ فیصلہ کر کے جنتہ کو گمراہ کرنے کی بات کرتے ہیں اگلے جی آپ میں بول لوں یہ مجھے بتائیے مجھے ایک منٹ زفر جی ایک منٹ مجھے ایک اور بات جوڑنے دیجئے جیسر زیادی صاحب نے کہا چڑھانے کے لئے علپسنکھوں کو یا پھر ہندووں کو رجھانے کے لئے یہ بات میں جوڑ رہا ہوں میں اسی بات کا کہہ رہا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کا ایڈوائزری آتی ہے پیٹا اور جو پشووں کے ادھکاروں کو لے کر کے اپیل کی گئی تھی اس کے آدھار پر آتی ہے اور یہ کہا گیا اور اس میں انہوں نے اس میں خود آیا ہے اس میں صرف گائی کے نہیں ہیں اس میں اونٹ ہے بھینس ہے بکری ہے باقی سب بھی ہیں اس لئے اس پورے اس کے قارن پروٹسٹ میں بیف فیسٹیوال منایا جائے ایڈیز پولٹیزیزیشن یہ پورے ایشو پھر بیچ میں بولیئے پھر بیچ میں بولیئے پھر بیچ میں بولیئے بیف فیسٹی میں منایایا تو مجھے بتا دو پورے ہندوستان کے اندر آپ کیرل کے اندر آپ مجھے بتاؤ بیف کی کتنی فیکٹری ہے آپ تلپورا میں بباؤ کتنی فیکٹری ہے مجھے نہیں بتا آپ یہ بتائیے جی پروٹسٹ کس باتا ہے پروٹسٹ چندہ آپ لیتے بیس فالوزے پروٹسٹ سپریم کو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بیر کے رکشک ہیں پروٹسٹ یہ آئے کی مدراز میں بیفیسٹ آئے کی مدراز میں بیفیسٹ تیرم میں بیفیسٹ سوامیر آم جیم کیا پھر بیائے گائے کا موتر آپ کیو نہیں خرید تھے جگہ جگہ کینٹر کیوں نہیں بناتے کساک کرا کسان کے ادر جو گاہی پاک جھوٹ اسے ریمیت میں اکھلیشی کو اکھلیشی کو شاکتنا اکھلیشی سے میرا سوال اکھلیشی سے میرا سوال ایک منہ زیدی جی اکھلیشی اکھلیشی ایک سیکند اکھلیشی زیدی جی رکھ جائیے زیدی جی رکھ جائیے کچھ نہیں سمجھانے والا ہے اکلیش جی مسلموں کو چڑھانے کے لئے یا ہندووں کو رجھانے کے لئے آخر اتنی سکتی کیوں بیو بین کو لے کر بی جی پی سرکار کی دوارا ہمیں ابھی تک یہ اس پاسٹ نہیں ہوا کہ جو نیا راجہ گیاں آیا ہے قانون آیا ہے پسکرورتا والا کیا اس پہ آپ بات کر رہی ہیں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیا واقعی دوسرے مسئلے بہت چھٹک گئے ہیں جو گائے کا اتنا بڑا مددہ بن گیا ہے ہر کوئی ہر کوئی اپنے حساب سے گائے کو مسئلہ بنا لے رہا ہے کوئی بیو پارٹی کر لے رہا ہے کوئی پٹائی کر دے رہا ہے کوئی خاتل کر دے رہا ہے دونوں میں انتر ہے سنیے پلیز دونوں میں انتر ہے گائے مسئلہ ہے یا جو راجہ گیاں یہ وہ مسئلہ ہے پھر ہم اس پر بحث کریں گے آپ یہ بتا یہ گائے مسئلہ ہو تو وہ اللہ کے سنے آپ یہ بتا دیجئے آپ بہت کر رہے ہیں آپ بتائیے آپ بتائیے آپ سے آپ سے سوال پوچھتے آپ بتائیے بیو بین سے آپ پکش میں ہے بیو میں ہے قانونی طور پر تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کانگریس کی بات کر رہے ہیں کہ بیف کی بات کر بیف میں تو بہت سائی چیزیں آتی ہیں لیکن آپ بات کو جانبوچ کر گھوم آ رہے ہیں آپ سے میں نے سیدھا سوال کیا کہ آپ گائے کے بیو بین کے بیو میں ہے یا سب مرثن میں ہے اس بات کا اتر دیجئے مطلب گاہ کے گاہ جتنے جگہ گاہ کی روک لگی ہے یا بیف میں آپ گاہ کہہ رہے ہیں جتنے جگہ ہندوستان میں روک لگی ہو کانگریس کی حکومتوں نے لگائی ہے اور جو آج آپ کے منچ سے لگائے اور پورے دیش میں سویدھا کے گاؤ بھکت اپنے آپ کو بہت کلانچے مار رہے ہیں ان لوگوں کے پج آدنڈ یہ پج بیر ساور کر جی کہتے تھے خوب گاہ کھاؤ گاہ کے ہاتھ پہ آونی چاہیے اس پہ نہیں بولتے ہیں ایک بیچ میں کوئی ڈسٹم نہیں کرے گا اور یہ اوڑانچل پردیس کی راجپال نے جب اوڑانچل کی کانگریس کی سرکار برخواست کی تھی تو کندر کو اسی آدھار پر برخواست چٹھے ہوئے تھی اور سپریم کورٹ میں وہاں کے راجپال نے اپھے ڈیوڈ لگایا تھا آپ کیا بیو بین کا پرینٹ لے رہے ہیں اکیلے جی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں جواب دے رہا ہوں میں میری بات تو ہونے دیں ہم میں تو سوشل میڈیا پہ میں یہ کیا کر کے جواب دے رہا ہوں برا لگے گا کیونکہ کٹو ست سنو نہیں سکتے آپ لوگ انیس سو چھانچل پردیس میں جواب دیجئے جواب یہ ٹرول یہاں بھی کیوں بٹھا رکھا ہے آپ نے بھائی یہاں پہ چلتی ہے یہاں پہ تو بولتے تھوڑا سا ڈیوڈ لگایا تھا کہ میں سرکار کو اس لیے بھرکاس کرتا ہوں یہاں گو کسی ہوتی ہے اب بی جے پی کی سرکار ہے کیوں نہیں بند کیا ہوا ہاں کیرال میں انہی کے پرتیاسی بی جے گو مانس کے بارے میں پرچار کرتے ہیں میگھال ہے میں کہ ان کی سرکاریں کیوں نہیں بند کر رہے ہیں چلی اسی بات کا اوکر زبرستان موسیقی موسیقی ہمارا سوال ہم تو پوچھیں گا کہ کیا ہے کہ گاؤماس پر کینڈر کے آدیش کو لے کر بھڑکاؤ راجلی تھی ہو رہی ہے اس پر ہزاروں کی تعداد میں ہمیں ایس میں صور ٹوٹر پر جواب مل رہے ہیں چوراسی پرتیشت لوگیں مانتے ہیں کہ ہاں اس پر سیاست ہو رہی ہے اور ساتھی ساتھ سولہ پرتیشت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سیاست نہیں ہو رہی ہے یہی سوال ہم نے ٹوٹر پر بھی پوچھا تھا اور جو آنکھڑا ہے وہ لگ بگ گئی ہے چوراسی پرتیشت لوگوں نے کہاں کہ ہاں اس پر گائے کو لے کر سیاست ہو رہی ہے بھڑکاؤ راجلی تھی کی جا رہی ہے وہیں سولہ پرتیشت لوگ مان رہے کہ نہیں اس راکہ سیاست نہیں ہو رہی ہے یہ پوری چاچا راجستان راجستان ہائی کوٹ کے اس سجھاؤ کے باد ہو رہی ہے جس میں گائے کو راشرے پشو گھوشت کرنے کی بات کی گئی ہے ساتھی گوہتیا پر عمر قید کی سزا ہو اس بات کو سجھاؤ کی طور پر راجستان ہائی کوٹ نے دیا ہے تو زفر اسلام جی جن باتوں کو راجستان ہائی کوٹ سجھاؤ کی طور پر دے رہا ہے مان لیجیے جب آپ اتنا ووال کری رہے ہیں سکتی سے لاغو بھی کروانا چاہتے ہیں اور اتنا ہو ہنگامہ ہو رہا ہے ہندو بادی سنگتھن مارک اٹھائی کر رہے ہیں کئی جگہ موت بھی ہو جا رہی ہے اور اس طرح کے بکھیڑے ہو رہے ہیں جس کو سمالے نہیں سمالا جا رہا ہے تو کر دیجئے ان سجھاؤ پر عمل دیکھیں پریتی جی دو تین باتیں کہنا چاہوں گا اسی سندھب میں پہلی بات کہ یہ جو کوئی بھی ہنگامہ کر رہا ہم وائلنس کے ساتھ بلکل نہیں ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کبھی نہیں کھڑی رہے گی جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں پہلی بات یہ میں آپ کو صفائی پیش کر رہا ہوں آپ بلکل اس بات سے لوگوں کو آپ کے ٹیلی ویزین چینل کے مادھیم سے ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو گور رکشک ہونے کا دعوی کرتے ہیں لیکن وائلنس کرتے ہیں ان کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کبھی نہیں رہے کھڑی رہے گی دوسری بات جو ایمپورٹنٹ بات ہے کہ یہ آستھا سا جوڑا ہوا سوال ہے ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو صاف صاف منچہ ہے stated objective ہے کہ پورے دیش میں گاؤ کا سممان ہونا چاہیے گائے کا سمان ہونا چاہیے سر آپ نے ایک بات بولی یہ آستھا کا ماملہ ہے نہیں نہیں آپ نے ایک بات بولی مجھے روکنا پڑے گا بیف نریات میں 2015 میں دنیا کا نمبر وندیش بھارت تھا بھارت سے نریات ہونے والے بیف کے بڑے کاروباری ہندو ہیں ایسے میں یہ آستھا کا وش manga ہے کن چنندہ لوگوں کے لیے یہ بھی specify کریے گا دیکھیں آستھا سبھی لوگوں کے لیے ہے چاہے وہ کسی مذہب سے ہوں کسی سمودائے سے دیش کے ناغریک ہونے چاہیے اس لیے کہ اس دیش کے ناغریک ہی کو سمجھ میں آئے گا کہ دیش کے لیے کس چیز میں آستھا ہے دیش کی کس میں آستھا ہے اور دیش کے لوگوں کے کس میں آستھا ہے اس لیے یہ کہنا ہے کہ کسی ایک سمودائے سے ہیں اور دوسرے سمودائے کی آستہ نہیں یہ غلط ہے مسلم سماج کے لوگوں کی بھی آستہ ہے ہندو سماج کی لوگوں کی بھی آستہ اور اور بھی دیگر لوگوں کی بھی آستہ ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ جو جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے بارے میں اتنا جو بکھیڑا چل رہا ہے اس کی صحیح منچ اس کی پیچھے کیا کارن تھا اس کو سمجھنا ضروری ہے دیکھیں ویس بنگل سے آتے ہیں جو ٹی ایم سی کے سپوکس پرسن ان کو پتا ہوگا یہ یہ جو ہے جو جو جس طرح کی جو اسٹوری بنا کے دیا ان کو پتا ہوگا کہ اس طرح سے جو ہوتا ہے کہ جو بہت سارے کیٹل کو دوہزار تیرہ سے باتیں چل رہی ہیں آج سے نہیں دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے اس کا عادیش دیا کہ ایسا کیٹل سمگلنگ کے لیے کوئی قانون کو فریم کیا جائے تو یہ ان کو پتا ہونے چاہیے کہ سپریم کوئٹ کا عادیش دوہزار سولہ میں آتا یہ باتیں دوہزار تیرہ یوپی ای کے ٹائم میں بھی چل رہی تھی کی کیٹل ٹریڈ کو ریگولیٹ کر رہا ہے تو یہ اس کو ریگولیٹ نہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کیلئے زفر اطلاق یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی پرتیشت لوگوں کی جن بھاونا ہے جسے کو آسکہ کے ساتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ مانی آجائے لڑکے کے لیے خانی گرہ ہو سکتے ہیں آپ لوگوں نے پورے پورے بنگال کو آپ نے پورے بنگال کو سمودہ ہے اور سماج کے جس طرح سے توڑ کے ناجیتی کر رہے ہیں وہی آپ سوچتے ہیں دیش میں بھی کرنے کی کوشش کریں گے دیش کی جنتہ جاتی ہے جس طرح سے بنگال میں جو آپ کے سرکار چل رہے ہیں دو کمیونٹی کی بیچ میں تفرقہ پہلا کے صرف اپنی راجیتی اپنی راجیتی کی روٹیاں سیکھتے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ دیکھئے آپ 75% ہندو آپ کا ساتھ کہنے کا بات بھی 31% بوٹ لے کر آپ سینٹرل میں ہے اور ہمارا یا 25% مسلم ہے فیل بھی 46% بوٹ لے کر ہم لوگ یہ پاور میں ہے دو آجا سولہ میں دو آجا رگارہ سے جو سیٹ تھا اس سے زیادہ سیٹ ہمارا جو بہت سنکھیت ہیں ان کی باتوں کو لیکن وہ دن گیا آگے آنے والے دنوں میں آپ کو بھی دیکھیں یہ بیت پہ ہے ہی نہیں یہ بیت کا میٹر نہیں بانتا جو انہوں نے ادھیا دیش لائیں کیا سینٹر گورنمنٹ سے عمل میں لاسکتی ہے میں بتاتا ہوں جانور کو مجھ کا نہیں لگا سکتے اس کے نتھ نہیں ڈال سکتے اس کے چھوٹی رسی سے نہیں بان سکتے نال سے اسے تیل جو دیا جاتا ہے پیٹھا پڑ جاتا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے وہ نہیں کر سکتے اگر اس کے پہر میں جو نال کر رہی ہے اسے گرانے کے لیے پہلے بستر لگانا ہوگا وہ بستر کیسا ہوگا جب تک ڈاکٹر نہیں آئے گا کوئی کسان اپنے جانور کو دوائی نہیں دے سکتا کسان اپنے بیل کی پوچھ نہیں مرود سکتا اسے چھڑی سے نہیں مار سکتا یہ سارے ادیادیش کی نیم ہے اب اس نیم میں پوچھنا چاہتا ہوں کیندر سرکار سے کیا اتنے ڈاکٹر ہندوستان کے اندر موجود ہے جو اس ادیادیش کا پالن کر سکے ایک کتنے پشوہ پر ڈاکٹر موجود ہے کیندر سرکار سے ہم افغت کرانا چاہتے ہیں اگر ادیادیش کو واپس نہیں لیا تو ایک جن آندولن چین امٹنے کے لیے کیندر سرکار تیار رہے ہمارا صرف ماننا یہ ہے کہ یہ کیندر سرکار کا دیادیش کسان ویروڈی ہے مزدور ویروڈی ہے پشو پالک ویروڈی ہے اور یہ چکلتی بھرمان کیندر سرکار کو ہم اپنے واپس مجھے اب زیدی صاحب یہ بتائیے کہ جو بھی آپ نے بتائے وہ سب پشو پریمیوں کے سجھاؤ پر لگائے گئے ایک بات لیکن اس ادھنیم کے کارن کیرل میں مدرہ سائیٹی میں بی فیسٹیول کا ایوجن کرنا جو آپ کا مول بھوت پرشن ہے پریتی جی کی گائے کے نام پر دیش میں ایک بھرم کی راجنیتی پھیلانا کیا یہ بلکل ثابت نہیں ہو جاتا بلکل سامنے کی پوری طریقے سے بلکل ثابت نہیں ہو جاتا بلکل سامنے کی سوال ہے سوپریم کورٹ میں ایک سوپریم کورٹ میں ایک سوال ہے سوپریم کورٹ میں بلکل سوال ہے اگر بلکل سوال ہے موسیقی 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 خبر آرہی ہے پشو بکری ادھی سوچنا میں ہو سکتا ہے بدلاو سرکار نے مانا ادھی سوچنا میں خامیہ ہے یہ سوتروں کے حوالے سے نیوز SUBSCRIBE اینڈیا کو خبر مل رہی ہے ادھی سوچنا میں خامیوں سے سرکار ناراض ہے تین سال کے جشن پر برا اثر پڑا ہے ادھی سوچنا میں خامیوں سے سرکار ناخوش ہے ناراض ہے پشو بکری ادھی سوچنا میں بدلاو سنبھو ہے بحズ کو الگ کیا جا سکتا ہے جس کو لے کر ابھی زیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور خود آبنی جے جی بھی غرمہ غرم بحث بھی آپ سن رہے تھے لیکن اس بیچ بڑی خبر پشو بکری عدی سوچنا میں بدلاؤ ہو سکتا ہے اور سیدھے طور پر موڈی سرکار یہ مان رہی ہے کہ سرکار کے تین سال کے دو جشن ہیں اس پر اس خبر پر برا اثر پڑھا ہے اکلیش جی آپ کا اس کے اوپر کوئک ریاکشن دیکھئے جس دن سے یہ قانون آیا ہے میں اسی دن سے بتا رہا ہوں میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے چینلوں پہ بھی بولا ہے یہ کھانے والوں پہ نہیں یہ صرف بہانے باجی کر رہے ہیں یہ کسان پہ کسان کو رو جانا جیل بھیجنے والا یہ قانون ہے ہم کسان ہیں ہمارے گھر جانور پلتے ہیں اس کی دھارائیں پڑھیں ہمیں لگتا ہے یہاں جو لوگ بحث کر رہے ہیں اس میں سب نے پورے ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں ہوگا آپ صرف یہ جو باتیں ہو رہی ہیں منڈی سے بیچنے والے کو آپ ناتھ نہیں لگا سکتے جب جوتے جاتے ہیں تو بینہ ناتھ کے بیل چلتے نہیں ہیں پر بادشا جب بدھی ہوتا ہے جس کو بیل بناتے ہیں اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کو پینا جو ہاکتے ہیں جس کو بولتے ہیں پینا ڈنڈا جس کو حل سے ہاکتے ہیں یا بیلگاڑی ہاکتے ہیں آپ اس سے پیٹ نہیں سکتے ہیں اس کی پوچھ نہیں مرور سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اس کو گانے نہیں پانا سکتے ہیں اس کی سینگ نہیں رنگ سکتے ہیں فیسٹیول میں جانوروں کو تیار کر کے سجا کر کے گھوڑوں کو تو باقادت جیولری پہنے جاتی ہے آج بھی ہم لوگ یہاں پہنے جاتی ہے وہ نہیں پہنے سکتے ہیں آپ ایک سے بڑھ کر ایک جو روز تھانے پر بند ہوگا کسان روج بند ہوگا تو اسی بڑی خبر کے ساتھ اکیشی مجھے آپ کو روپنا پڑے گا آدھی سوچنا پرشو بکری کو لے کر جس میں کچھ خامیاں ہیں اس سے موڈی سرکار نمانا ہے سوٹروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے موسیقی 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 کینڈر کے آدیش کو لے کر سیاست راجنتک طور پر ہو رہی ہے اس پر لگاتار ہمیں ہزاروں کی سنکھیا میں ایس میس اور ٹویٹر پر لوگ رائے دے رہے ہیں ایس میس آپ کو بتا دیں 87 لوگ مانتے ہیں کہ ہاں اس پر بھڑکاؤ راجنیتی ہو رہی ہے وہیں 13% لوگ مانتے ہیں نہیں اس پر بھڑکاؤ راجنیتی نہیں ہو رہی ہے یہی سوال ہم نے ٹویٹر پر بھی پوچھا تھا ٹویٹر پر ہمیں اس کا جواب 85% لوگوں نے ہاں میں دیا ہے کہ ہاں اس پر بھڑکاؤ راجنیتی ہو رہی ہے اور 15% لوگ اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے کہ اس پر بھڑکاؤ راجنیتی ہو رہی ہے زفر اسلام جی پاشو بکری کو لے کر جو عدیسوچنا ہے اس میں کچھ طرح کی اکھلے جی میں آ رہی ہوں آپ کے پاس اس میں کچھ طرح کی خامیاں ہیں جس پر سر ترنت آ رہے ہیں آپ کے پاس زفر جی سے چونکہ عدیسوچنا سے جڑا ہوا معاملہ ہے اس پر ان کا ایک ریاکشن لے لیں یہ سوطروں کے حوالے سے فیلال جانکاری آ رہی ہے لگتا نہیں کہ سر اس درمیان کافی وقت ہو گیا زیاد جس پر موقع مل گیا ویرودھیوں کو آپ پر نشانہ سادنے کا اور اب جب تین سال کا موڈی سرکار جسٹ منہ رہی ہے تب اس طرح کی عدیسوچنا میں بدلاؤ کی بات کی جا رہی ہے دیکھیں دونوں چیز الگ الگ ہے جہاں تک تین سال کا سوال ہے تین سال کی اچیویمنٹ پورے دیش کو پورے دنیا کو دیکھ رہا ہے کہ تین سال میں ہم نے جو اچیویمنٹ ہے جو کی ہے وہ بلکل صاف اور سب لوگوں کو دیکھ رہا ہے دیش ترقی کر رہا ہے حالانکہ اپوزیشن پارٹی وہیں کھڑے ہوئے ہیں دوسری بات جو ہے جہاں تک اس سنشودن بول رہے ہیں اس پرٹیکولر نوٹیفیکیشن میں دیکھیں بہت سارے لوگوں کا ریپریزنٹیشن آیا ہے میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں بڑی سنجیدگی سے کہ بہت سارے گروپ کا ریپریزنٹیشن آیا ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک پارٹیکولر سمودھا ہے کمیونیٹی بلکہ الگ الگ لوگوں سے آیا ہے اور اس کو سرکار ہر طرح رہ کر اسے ریپریزنٹیشن آتا ہے سرکار کا کام ہے لوگوں کے جو ریپریزنٹیشن اس کو سنجیدگی سے ایویلویٹ کرنا اور اگر سرکار ایسا کرتی تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوگا لیکن ابھی میں اس بارے میں ٹپنی یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے کیا اس میں سنشودن کیا ہے نہیں کیا لیکن ایسا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ریپریزنٹیشن سرکار کے پاس آئے ہیں اور سرکار جب بھی ریپریزنٹیشن آتا ہے سرکار اس کو ایویلویٹ کرتی ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں میریٹ ہو اور اس میریٹ کو اگر ہے اس میں میریٹ تو سرکار اس نظریہ سے دیکھتی بھی ہے سومنات سنگھر آئے جی آپ جب زفر اسلام جی اپنی بات رکھ رہے تھے آدھر سوچنا کو لے کر آپ مسکرا رہے تھے اس کی خاص وجہ نہیں نہیں تین برس کا تین برس کا حصہ تو میں بعد میں ابھی کوئی دوسرا ڈیویٹ میں میں کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا صرف زفر جی کے پاس میں دو قشن ہے مہدی یہ نے بولا ہے دو ہجار بیس تک یہ لیڈر انڈسٹری سے ایک لاکھ بسٹ ہجار کروڑ روپیا آنا چاہیے ایک ترگیٹ انہیں نے فکس کر دیا تو اس کا راو میٹریالز کہاں سے آئے گا یہ راو میٹریالز ہاتھی کا سکن سے آئے گا سیر کا ہرین کا یہ گائی کا دو ہجار بیس تک اگر یہ انڈسٹری میں لیڈر انڈسٹری میں ایک لاکھ بسٹ ہجار کروڑ جگاں سے آئے گا یہ پہلے کوششن دوسرے کوششن ہے روی جی آپ کا سوال سمیدیا مجھے پوڑے کرتے ہیں دس سکنڈ اگلی جی سبنا جی اگلی جی کچھ بات رکھنی ہے اگلی جی سبنا جی سبنا جی بردنے سبنا جی اگلی جی دیکھیں جو لوگ یہاں پہ بیٹھ کر کے گو کے پرتیتنا مرمہت آہت بھر کے اپنی باتیں رکھ رہے ہیں ان کے ہی گریح منتری کہتے ہیں ڈنکے کے چوٹ پہ میں کھاؤں گا جب اب آباس نکوی جی نے کہا کہ جو گو مانس کھاؤں گا اسے پاکستان بیجیں گے انہوں نے پریس کانفینس کر کے کہا میں کھاؤں گا دیکھوں کیسے بیٹھے پاکستان ان کے جو ابھی برطمان میں مکھ منتری ہیں گوہ میں وہ کہتے ہیں آپ نہیں روک سکتے ان کے پارٹنر سے اسے نہ کہتی ہے کہ ہم کھاؤں گے آپ نہیں روک سکتے ان کے جو گروہ تھے وہ اپنے بیر ساورکر وہ کہی چکے ہیں موڈی جی خود جب پینک ریولیوشن کی بات بیہار میں کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سیڈی دیتے ہیں پینک ریولیوشن کرنے والوں کو ان سے سیکڑوں کو چندہ لیتے ہیں چائنہ اسی لیے جاتے ہیں کہ چائنہ میرے بھائی انڈیا سے کیوں نہیں بیف میٹ خریدتے ہو اگرمنٹ ہوا چائنیز کمپنیاں ابھی تین مہینے پہلے انڈیا آئی چار مہینے پہلے ٹھیک ہے بہت کوشش کیا دونوں طرف سے بات ہوئی پریزیڈنٹ پرائیم نیسٹر لیبل پہ بات ہوئی کہ میرے یہاں سے آپ میٹ خریدیے وہ کرناٹک کی فیکٹری کو وزیٹ کیے چائنہ نے کہا ٹھیک ہے اب ہم خریدیں گے آپ کے یہاں سے موڈی جی نے بہت پریاس کیا کہ ہم آپ کے یہاں سے بیف خرید لیں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے بی جے پی کیا یہ کہیں گو کے بھاکت نہیں ہے یہ اگلی جی نے جو سوال پوچھا اور اکلیج جی نے سوال پوچھا اس کا اکتر دے دی جی زفر جی اس کے بعد میں آپ کے پاس سکتے ہیں روی جی کو میں نے کہہ دیا وہ کہہ رہے کہ روہ میٹریل کہاں سے آئے گا تو ان کو بتا دیا کہ بنگلہ دیٹھ سے نہیں آئے گا روہ میٹریل یہیں آئے گا آپ نے جو 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 نوٹیفیکیشن ہے اس کو روہ جی نے سمجھا نہیں اس لیے وہ غلط طریقے سے بیان کر رہے ہیں اور غلط بیانی سے جو ان کا کام ہے ڈیم سی کو کمیسٹریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں میں غلط ٹرائمی پھیلانا وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں تک سوال ہے جہاں تک سوال ہے نہیں نہیں اکلیج جی کا سوال ہے یہ اسی پارٹی کے اسی پارٹی کے اس نے نہیں اسی پارٹی کے ارے سومنہ جی آپ کو جواب تو دے دیا آپ کو جواب مل گیا ہے سومنہ جی اب اکلیج جی اسی پارٹی کے اسی پارٹی کے جنہوں نے آج تک جنہوں نے جن کی پارٹی کی لوگوں نے کیا کیا پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ ہم پہ ہم پہ تانہ کشی کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ہتیا کی گوہتیا کی آپ نے کیا میں اور اس جو ننگا ناچ آپ نے کیا قانون کے خلاف اگر پروٹیس ہی کرنا تھا جو پروٹیس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ نے سب مریادہ بھول کے سب مریادہ بھول کے جس طرح سے آپ کے لوگوں نے کیا اور گھڑیالی آسو بہار ہے آپ اور آپ کے لیڈرز ہی بہار ہے وہ اس سے دیش ہی چیز کو اس محمد کو اٹھائی ہے تو وہ صرف ڈھاری جنتہ پرٹی ہے اور اس کے بیچے میں تفرکہ پہلانے والی پارٹی ہے وہ اپنی ایک سکنڈ میرا سوال صرف اتنا یہ ہے کہ جب کانون یہ بنا کی گھوڑے کو نال لگانے کے لیے لٹایا جائے گا تو اس کے خلاف کیرل میں کانگریس نے گائے کیوں سارف جنہی گروپ سے کٹی اس قانون کے ورود میں بی فیسٹیول کیوں منایا گیا مجھے اس بات کا اس سوال کا جواب دے دیجئے آپ جنہی پائیں گے تو اس لیے درشکوں کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں کس طریقے سے راجبی کی ہوتی ہے یہ جواب دینا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہوا نہیں کچھ ماں پر کیرل میں میں آپ کا بھاجپا کا پرتیاسی مائی سے بولتا تھا پھر وہی بات کر رہے ہیں انیسو چھاہ سٹھ میں کتنے سادھوں مارے تھے انیسو چھاہ سٹھ میں انیسو چھاہ سٹھ میں سنسط کے سامنے کتنے سادھوں پر گولی چلائی تھی کتنے سادھوں مارے گئے تھے کتنے سادھوں مارے گئے تھے یہ آج تک آج تک 6 نومبر منتہ 7 نومبر منتہ آپ تک ارے سیلیکٹیو نہیں سنسط کے سامنے پردار سن کرتے ہوئے کتنے سادھوں کی حقیقیدی آپ نے کتنے سادھوں کی حقیقیدی یہ بھی آخرہ بتا دیجئے کتنے سادھوں کی حقیقیدی یہ آخرہ بتا دیجئے ایک بار میرے بھائی میں ڈڈیا ہے اکلیس جی بتا دیجئے نا اکلیس جی اب آپ نے جانتی سے پکشا کے ساتھ میں نے کہا ہم تفتھیوں پر بات کرتے ہیں کیرل میں ان کے پرتیاسی نے کہا میں بڑا سدھ اور سوکھ گو مانسو پربد کراؤں گا مجھے بھاجپا کا اوٹ دو مگھالے میں ان کا نیتا ان کے پرتیاسی اس کا جواب دیجئے آپ کسی نے چاہتا یہ چھوڑیے جو کانون میں نہیں تھا اس کے ویرود میں گائے کا ماسک کیوں پروسہ گیا بیر فسٹیول کیوں بنایا گیا یہ بتا دیجئے آپ مجھے جو کانون گھوڑے کے لیے بنا اس کے ویرود میں آپ نے گائے کیوں کٹی وہ کہہ رہے کہ پرتیاسی نے کہا اس کا جواب نہیں دے رہے نا وہ اس کا جواب ارے کھانے پر بین نہیں ہے نا کہیں کانون نہیں ہے ایسا سو بیدھا کیا کھانے پر بین نہیں ہے یہ سچ ہے مجھے 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 لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ حرام کا پیسہ یا چور کا پیسہ جو لیتا ہے وہ بھی چور کہلاتا ہے بیو کاٹنے والوں گاہے کاٹنے والوں سے اگر کوئی چندہ لیتا ہے تو وہ بھی گاہے کا ہتھیارہ ہے بیجی پی گاہے کے گاہے کاٹنے والے کے چندہ لیتی ہے کبنیس پارٹی ایک مہتر پارٹی ہندوستان کی ایسی ہے جو آج تک کسی بیو کاٹنے والے سے پیسہ نہیں لیا نہ کرل کے اندر ان کی بیو سے تکری کھنے دیئے ہنگ کونگ ریڈیو ٹی وی واشنگٹن پوسٹ ہو تمام ایسے میڈیا سے ہنگ کونگ ریڈیو ٹی وی واشنگٹن پوسٹ ہو تمام ایسے میڈیا سے مٹ جانے کی سمبھاونا پر بھی لوگوں کے ساتھ مار پٹائی کر دیتی ہے زفر اسلام جی جہاں تک ویدیش کا معاملہ ہے ویدیش میں کس طرح کی امیج ہے بھارت کی مجھے یہ کہنا دیکھیں ایک منٹ مجھے یہ کہنا ایسے پروقتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کھانا کوئی پاپنگ نہیں ہے سنیے پہلے جو سوال ہے اس کا جواب تو لیڈی جی اس کا جواب دیتی ہے سنیے پھر جواب آپ نے گھلک گھلک بولیں گے تو میں کیا کھروڑ بعد کروڑا ہے nem ایک منٹ اقار تلئیو انتین اپنا اسٹینڈ کر لیں جگہ حکس لے جھے سینڈ Weabans لیکن ایک بہت ہی Gaming سوال اٹھایا ہے ٹتی جی مجھے مسکرہ رہے ہیں جھوٹ بولنے پر میں معافی چاہوں گی زفر جی میں آپ کا اتتر نہیں لے پائی اس کارکرم میں اور سمیں سماعت ہو گیا